ہائے دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے آج میں آپ کو پڑھائیں گے بجٹ بجٹ دوزر بائس تئیس چلی دیکھتے ہیں کہ بجٹ دوزر بائس تئیس میں کیا ہے اس بجٹ میں انکم ٹیکس سلیپ میں کوئی بھی بدلاؤ نہیں کیا گیا ہے دیکھ لیتے ہیں پہلے کیا سلیپ تھی اور ابھی کیا سلیپ ہے پہلے یہ ہے دوزر بیس یہ ہے دوزر بیس کی اور یہ آپ کے ہی دوزر اکیس کی ہیں دوزر بیس میں ڈھائی لاکھ سے ڈ Happygiving تھا کوئی بھیلنس کوئی نہیں نہیں یا دوزر اکیس میں بھی ڈائی لاکھ سے لے کر پانچ لاکھ تک کوئی نہیں لگتا تھا تیکس ڈائی لاکھ سے پانچ لاکھ میں پانچ پرسنٹ اور پانچ سے ساڑے ساتھ ایدھرہ دس پرسنٹ یہ ایدھر تھوڑا پمروجید ہو گیا ہے دوزر بیس کے بعد اکیس میں جیسا یہ اکیس میں ہے ایسا ہی دوہیر بائیس میں رکھا گیا ہے دوہیر بائیس میں ایسا ہی رکھا گیا ہے کوئی پریبرتن نہیں ہے چلیے اب دیکھتے ہیں نیکسٹ چھوٹے کسانوں چھوٹے کسانوں اور وہ مددہ مدھووں کے لیے نئے پروڈکٹ اور کسل لوجسٹلیٹف سروس تیار کیا گیا ہے اور دیکھ لیتے ہیں گنگا ندی کے کنارے پانچ کلومیٹر چوڑے گلیارے میں کسانوں کی جمین پر فوکس کے ساتھ پورے دیش میں رہستانک موقت پڑا کرتے کھیتی کو بڑھاوہ دیا جائے گا اور دیکھ لیتے ہیں پی ایم ای مددہ کے من کلاس ون ٹی بی چینل پروڈرام کو بارہ سے دو سو ٹی بی چینل تک بڑھا جائے گا یہ سبھی راجیوں کی کچھاؤں ایک سے بارہ تک کے چھتری بھاساؤں میں سپلیمنٹری سے اچھے پردان کرنے میں سچھم منائے گا ہماری سرکار نے لاپ پردان کرنے کے لیے مہیلہ اور بال بکاس مندرالے کی مسن سکتی مسن بادسل سچھم آنگن باڑی اور پوسٹر جیسی پوسٹر ٹو پانڈ زیرو جیسی ہو جناؤں کو بیہ پک روپ سے نیا روپ دیا ہے ناغریک کی سبدہ بڑھانے کے لیے 2012 میں ای پاسپورٹ جاری کیا گیا ہے 2012 میں فائب جی اسپیکٹرم کی نیل آم بھی ہوگی فائب جی 2013 تک آ جائے گا ایسا نمبرہ سیتر نمبر نے کہا ہے آگے دیکھ لیتے ہیں یعنی نجی چھت دوارہ فائب جی موائل سیواؤں کی سروع کرنے کے لیے 2012 میں اسپیکٹرم کی نیل آمک کی جائے گی پی لی آئی اسکیم کے تحت فائب جی ایکو سسٹم لانچ کرنے کے لیے ڈیزائن ادھارت مینوفیکچرنی ہو جنہ سروع کی گئی ہے تاکہ کریمیر اور دور دراج کی چھتروں میں سستی دروں پر برینڈ بینڈ اور موائل موائل کممیونکیشن سنچت کی جائز کے اور دیکھ لیتے ہیں 2012 تیس میں کینس سرکار کا پرباوی پونجی گت بھی آئی 10 دسملو موسٹ امپورنڈ بات 10.68 لاکھ کرون روپے ہونے کے انوار ہیں جی ڈی پی کا 4 دسملو ایک پرسنٹ نیرملا سیتر ملنے اپات کالین کریڈٹ لائن گارنٹی ہو جنا ای سی ایل جی ایس کو مارچ دوہیر تیس تک بڑھائے گارنٹی قبر کو پانچہ جار کرون روپے سے بڑھا کر پانچ لاکھ کرون روپے کیا گیا دوہیر بائیس تیس میں ساٹھ کلومیٹر لمبے آٹھ روپڑے پروجیکٹ کے لیے کانٹیکٹ دیے جائیں گے آگے ہیں پھسل کے مولیوان کرنے کے لیے بھومی ابلیگ کے ڈیجٹلی کرل کیٹنا سکت اور پوستر تطمو کو چھڑکاؤں کے لیے کسان ڈرون کے اپیوگ کو بڑھاوا دیا جائے گا بکتان میں دیری کم کرنے کے لیے ایک آن لائن بل پرلالی سرکی جائے گی اور اس کا اپیوگ سبھی کندری منترائی کریں گے اینیمیشن برچول ایفیکٹ گیمنگ اور کومکس اے بی جی سی سیکٹر میں یوباؤں کو روزگار دینے کی اپار سمبابنہ ہے سبھی دارکوں کے ساتھ ایک اے جی بی سی پروگرام ایک پروموشن ٹاسک فورس کا اگرشن کیا جائے گا یہ ہماری باجر اور بیسپگ مانگ کے لیے گھریلو چھمتا کو نرمال کرے گی اب ہم دیکھتے ہیں دو ہزار تیس تک چھمتا کے دو سو اسی گیگا بات کی لچ کے لیے انیس سو پانس سو کروڑ روپے کا اترکت عبند کیا جائے گا بلوک چین اور ان تقنیقوں کا استعمال کر کے ڈیجٹل کرنسی شروع کی جائے گی بلوک چین کا مناب ہے ڈیجٹل کرنسی چلائے گی راج سرکار کے کمچاریوں کے لیے ساماجک اور سرچہ بلوں میں مدد کرنے کے لیے انہیں کیندر کی سرکار کے کمچاری کے لیے برابر لاب ملے گا اور کیندر سرکار راج کی کمچاریوں کے لیے لاب دیس پسند سے بڑھا کر چودہ پسند کی جائے گی برس دوہجار بائیس تیس میں گرامیر اور سہری چھتروں میں پی ایم آباسی وجنا کے تحت اسی لاکھ موشٹ امپورٹنٹ اسی لاکھ گھروں کی نرمال کو پورا کرنے کے لیے اڑھ تالیس ہجار کروڑ روپے کو آمنڈیٹ کیا جائے گا آگے ہیں کیندری بجٹ میں دوہیر بائیس تیس کے لیے سات دسملوں پانچ لاکھ کروڑ روپے یہ پونجیگرد بیہ کا پردان کیا گیا ہے دوہیر بائیس تیس میں یہ جی ڈی پی کا ٹو پانچ نائن پرسنٹ ہوگا آگے ہم بات کریں ڈیجٹل روپیہ جاری کرے گی یعنی کی آرپیائی جو ہے ڈیجٹل روپیہ جاری کرے گی بجٹ دوہیر تیس برچول کرنسی سے کمائی پر تیس پرسنٹ ٹیکس لگے گا اس کا ملحبہ جو ڈیجٹل کرنسی چلے گی اس میں تیس پرسنٹ تک ٹیکس دینا پڑے گا آگے بات کریں کہ ای پاسپورڈ میں لگا ہوگا چپ یعنی ای پاسپورڈ جو چلے گی اس میں چپ لگے گی تین سال میں چار سو بندے بھارت ٹرینے چلیں گی یعنی چار سو بندے بھارت ٹرینے چلیں گی کین بیٹوار لنک کر فوکس کرے گی سرکار ایسا کہ آگیا ہے اب ہم آپ کو پڑھائیں گے ون لائنر فیکٹ کہ ون لائنر کیا کیا ہے اب اسٹیٹکس چلے گی اس کا بجٹ میں جو بھی سارے کوشن آتے ہیں وہ اب ہم پڑھانے والے ہیں جیسا کہ ہم نے بتایا آپ کو تو اسی کو سمندت کوشن کو چلتے ہیں شروع کرتے ہیں یہ دو ہیار بتایا تھا یہ دو ہیار بیس کی ہے ٹیکس لیو یہ دو ہیار اکیس اور دو ہیار بائیس ان دونوں کی ہیں ٹیکس لیویں چلے دیکھتے ہیں کوشن ہمارے دیش کی پہلی مہیلہ بیتمندری کون تھی اندرہ گاندی سسمہ سوراج سونیا گاندی ان میںس کوئی نہیں تو اس کے لئے صحیح انسر ہوگا اندرہ گاندی ستنہ بھارت کا پہلا بجٹ کس نے بیس کیا تھا اور سکم سینڈی نے اندرہ گاندی نے پڑھنے جوال نیرو نے ان میںس کوئی نہیں تو اس کے لئے صحیح انسر ہوگا اور سکم سینڈی نے نیکس بجٹ سبت کیتپتی کس بہنسے سے ہوئی ہے لائٹن، فرنچ، اردو، ایرمس کوئی نہیں تو اس کے لئے صحیح انسر ہوگا فرنچ آپس نمبر ب نیکسٹ دوہیر بیس اے دوہیر بائس تیس کے اندرہ اشتری موٹا ناج برس موٹا ناج برس کیا گئے انہیں بیتمندری نرمہ سیتر نمون نے کہا ہے کہ سرکار دوہیر بیس بائس تیس میں نیونتم سمرتر مول انہیں ایم ایس پی گہوں اور دھان کی خرید کے لئے 2.37 لاکھ کروڑ پر بھوکتن کرے گی کینجری بیجٹ پیس کرتے ہوئے دوہیر بائس تیس کو انترہ اشتری موٹا ناج کی روپ میں بھی بنانے کی گوشنہ کی ہے کارپورٹ ٹیکس میں کمی کیا آئی ہے کارپورٹ ٹیکس اٹھارہ پرسنٹ سے گر کر پندہ پرسنٹ ہو گیا ہے اور ٹیکس سرچارج پر بارہ پرسنٹ سے گھڑ کر سات پرسنٹ رہ گیا ہے نیکسٹ ستند بھارت کا پہلا بجٹ سرچارج پیس ٹو کیا تھا پڑ کب کیا تھا پندہ پس انیس سٹالیس چھبیس نومبر انیس سٹالیس چھبیس نومبر انیس سٹالیس انویس کوئی نہیں تو اس کے لئے صحیح انسر ہوگا چھبیس نومبر انیس سو سٹالیس یعنی اپس نومبر سی is the right answer نیکسٹ بجٹ سبتکارت کیا ہے چمڑے کا تھائلہ پیسوں کا تھائلہ لال سوٹ کیس پیسہ بچانا جس کے لئے صحیح انسر ہوگا چمڑے کا تھوڑا نیکسٹ سب سے ادھگ بار بجٹ پیس کرنے کا ریکارڈ کس نیتا کے نام ہے موراج جیسائی اندرہ گاندی نمرا سی ٹرمان یا جوالانیر جس کا صحیح انسر ہوگا موراج جیسائی دس بار پھر پیچھے تممنوں کے پاس گرتان بھارت کا پہلا بجٹ کس نے پیس کیا تھا وہ تھا ستند بھارت کا یہ ہے گرتان بھارت کا جون میں تھا ہی اندرہ گاندی کس کوئی نہیں اس کے لئے صحیح انسر ہوگا جون میں تھا ہی جون میں تھا ہی گرتان بھارت کے ہیں اور سوڑ مکم سوٹی سوڑن بھارت کے ہیں ساڑھ یا نوکریوں بات کہی ہے بیت مندری نمرا سی ٹرمان کا کہنا ہے کی پیلی آئے کی اس کی اچھی کیسے بلتا ملی ہے اس سے اگلے پانچ سال میں ساٹھ لاکھ نئی نوکریوں پیدا کی انہیں ہونے کی سمبابنہ ہے بجٹ میں کیا ہوتا ہے سرکار کی عامدنی اور پرستابیت یوزناؤں کو پر ہونے والے خرچ کیا بھی بڑھا سرکار کی کمائی اور خرچ کیا بھی بڑھا منترالوں کو ان کے خرچ کیلئے دینڈازی کا بڑھنڈن یا پھرک سبھی تو اس کے لئے صحیح انسر ہوگا پھرک سبھی سبھی بجٹ کی دوران بکاس کے چار پلر بتائے گئے بیت منتری بجٹ کے دوران بکاس کے چار پلر گنائے اس میں ایک سال میں پچیس سو کلومیٹر ہائیوے بنانا ہے ہیلتھ انسفرا کو مجبود کرنا پچیس سال کے لئے گروت کا بلوپنٹ تہار کرنے سامل کیا گیا ہے راج کوسی گھاٹا دیکھ لیتے ہیں بیت منتری دوہیر اکیس بائیس میں راج کوسی گھاٹا دیکھ لیتے ہیں چھے دیکھ لیتے ہیں نو پرست اور دوہیر بائیس تیس میں چھے دیکھ لیتے ہیں چھے پرسنٹ رینڈنگ کا انوان لگایا گیا ہے شکریہ 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 شکریہ